موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ حماوات ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں وراثت میں عورتوں کے حقوق پر پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر ایک آدمی اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد میں اپنا مال جو بار دیتا ہے یہ وراثت نہیں ہے یہ تحفہ ہے اس اس لئے میں طریقے تقسیم الگ ہوتی ہے اور وفات کے بعد جو مال بڑھتا ہے وہ وراثت ہے اور اس کا طریقہ الگ ہے اور اس اس لئے میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آدمی اپنی حیات میں جو اپنا مال بارتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے وراثت نہیں ہے وہ اور اس میں بھی اس کو انصاف کرنا چاہیے اور اس میں خواتین پر عورتوں پر بیٹیوں پر جو ظلم ہوتا ہے یا ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے اس کی وضاعت ہو چکی ہے آج ہم اپنا اصل موضوع شروع کریں گے یعنی وراثت میں عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ وراثت کے مسئلے میں ہمارے اس اصل موضوع میں عورتوں کا کیا تعلق ہے اور عورتوں سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات ہیں ان کے کیا حقوق ہیں ان کا کیا حصہ ہے اس اصلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اسلامی قانون وراثت میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کیا ہے ان کی حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق کی تفصیلات کیا ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن بعد میں اس سے پہلے ہم خواتین کی حقوق کی جو اہمیت ہے اسلامی قانون میراس میں اس پر روشنی جالیں گے اس سسلے میں سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ اسلام میں قرآن میں یا حدیث کے مطابق اسلامی تاریخ میں اللہ رب العالمین نے میراس کا جو نظام اور میراس کا جو قانون نازل کیا ہے وہ صرف عورتوں ہی کی ریایت میں آپ اگر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اسلام کا یہ قانون وراثت جو اترا ہے جو نازل ہوا ہے وہ کس پسے منظر میں نازل ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل اللہ نے جو قانون نازل کیا میراس کا اسلامی نظام جو نازل کیا وہ صرف اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ انصاف ہو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں وہ اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ہی آسمان سے نازل نہیں کر دیا بلکہ تھوڑا تھوڑا اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع لوگوں کو باتیں بتاتے تھے عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ کوئی واقعہ پیش آیا کوئی بات ہوئی اور اس واقعے پر اس بات پر اللہ رب العالمین قرآن کی آیت نازل فرماتا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آیت کا شان نزول کیا ہے ایک بات ہوتی نا قرآن کی آیات میں اس کی تفسیر میں ایک بحث آتی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے یعنی کس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی کب یہ آیت اتری ایسے حدیث کی بارے میں کہتے ہیں اس کا سبب ارود کیا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کب ارشاد فرمائی کون سا واقع تھا کون سی بات تھی تو اسی سسلے میں جب ہم میراس پر بات کریں تو میراس میں بھی یہ دیکھنی کی بات ہے کہ قرآن میں جو میراس سے متعلق آیات ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یعنی پورا جو اسلام کا نظام میراس ہے یہ نظام میراس کب اللہ کی طرف سے نازل ہوا کب اللہ رب العالمین نے یہ نیا نظام اتارا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں میراس کا ایک نظام چلاتا اس کے مطابق لوگ مرے ہوئی کی جادات میں حصہ لے رہتے ایک نظام چلاتا اس میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا لیکن ایک سسٹم ایک نظام چلا آ رہا تھا اب اسلام آیا تو اسلام نے اس نظام کو بدل دیا اسلام نے ایک نیا قانون دیا اسلام کے ماننے والوں کو لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیا قانون جو اسلامی قانون آیا اسلامی نظام میراس آیا وہ کب آیا وہ کس موقع پر آیا وہ کس وجہ سے آیا وہ کس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نظام اتارا تو اس کے پسے منظر میں آپ جائیں گے میراس سے متعلق جو آیات ہیں ان کا شان نزول دیکھیں گے یا جو میراس سے متعلق حدیث ہے اس کا سبب ارود دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین ہی کا کوئی مسئلہ تھا اللہ رب العالمین نے خواتین ہی کو ان کا حق دلانے کے لئے ان کا حق میراز دلانے کے لئے جاہلیت کی نظام کو بدلا اور نیا نظام میراس اتارا چنانچہ سنن ترمیزی اور سنن نبی دعود اور بہت سارے کتب احادیث میں ایک روایت موجود ہے جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جاعت امرأت سعد بن ربی بے ابنتیہ من سعد الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو جو سعد سے پیدا ہوئی تھی جو سعد کی بیٹیاں تھی جن کے اببہ سعد سے ان دو بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں غور کیجئے گا حدیث میں کیا ہے کہ ایک صحابیہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والی سب عورتیں ہیں سب خواتین ہیں ایک عورت ہے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں یہ تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان میں پہنچتے ہیں عورت کیا کہتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہاتانی ابنت سعد یہ دونوں سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں وَقَدْ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَأَكَ شَهِيدًا يَوْمَ أَحُد اور ان بیٹیوں کے والد یعنی سعد رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میدان احد میں شہید ہو چکے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا جو مال تھا وہ مال ان بچیوں کو نہیں ملا نہ ان کی بیوی کو یعنی ان بچیوں کی ماں کو ملا بلکہ صحابیہ کہتی ہیں کہ ان کے چچا نے یعنی سعد کے بھائی نے سارا مال لے لیا سعد کی بیٹیوں کو نہیں دیا سعد کی بیوی کو بھی نہیں دیا اور اصل میں یہی اب تک ہوتے آ رہا تھا زمانہ جاہلیت سے یہی ہوتے آ رہا تھا کہ کسی گھر میں میراس بڑھتی تھی تو جو مذکر ہیں جو مرد ہیں وہ لوگ لے لیتے تھے عورتوں کا ان میں حصہ نہیں ہوتا تھا اسی جاہلی طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام آ جانے کے بعد جب سعد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کے گھرانے میں بھی یہی ہوا کہ ان کا چھوڑا ہوا مال ان کے بھائی نے لے لیا یعنی مرد نے لے لیا اور عورتوں کو نہیں دیا گیا یعنی ان کی بیٹیوں کو نہیں دیا گیا ان کی بیوی کو نہیں دیا گیا پھر کیا ہوا یہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور یہ پہلا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا میراس کا یہ پہلا کیس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا یہ پہلا واقعہ ہے میراس کا جس کو لے کر اللہ کے نبی سلسم سے بات کی گئی اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا تھا لیکن کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی کسی عورت نے بھی کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ ہم کو ہمارا حق چاہیے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صورتوں کو پتا تھا کہ ہمارے مانگنے سے یا ہمارے آواز بلند کرنے سے کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے لیکن جب اسلام آیا تو یہ جو فائملی تھی ساہ درزلوں کی جو بیوی تھی ان کی بیٹیاں تھی اس فائملی کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم جاہلیت کے دور میں نہیں ہیں اب اسلام کا دور آ چکا ہے اب اسلام کا نظام ہے اب ہم علم کے دور میں جی رہے ہیں اب ہم اسلامی تعلیمات کے دور میں جی رہے ہیں اب ہم جاہلیت سے نکل چکے ہیں تو ابھی تک تو ہم کو نہیں ملا تھا لیکن اب ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے دور میں جی رہے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ انصاف ہو اب تک جو ہم کو نہیں مل لہا تھا ہو سکتا ہے اب مل جائے اس امید پر سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی یعنی یہ بیوہ اپنی بچیوں کو لے کر اللہ کے نبی اسلام کے پاس پہنچ گئی اور کیا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی یہ سعید کی بیٹیاں ہیں اور سعید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ میدان احد میں شہید ہو گئے ان کے شہادت کے بعد ان کا سارا مال ان کے بھائی نے لے لیا ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں بچا اور روایت میں ہے اب ان بچیوں کی شادی کیسے ہوگی مال ہو پیسہ ہو تو ان کی شادی بھی ہو جائے لیکن اب ان کی شادی کا مسئلہ ہے خرچی کا مسئلہ ہے اور ہمارے ان بچیوں کے اببا کا یعنی ہمارے شوہر کا جو مال تھا وہ تو ان بچیوں کے چچا نہیں لے لیا اب کیا کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس حسلے میں اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ میراز کا کوئی کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی تھی قرآن کی کوئی آیت تب ہی نہیں نازل ہوئی تھی میراز کے بارے میں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی گئی تھی وہی کی گئی تھی میراز کے بارے میں ابھی میراز کے بارے میں کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تھا یہ عورت نبی کے دربار میں کیس کرتی ہے اپنا مسئلہ رکھتی ہے مقدمہ رکھتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے فرماتے ہیں یقض اللہ فی ذالک تمہارے معاملے میں اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور ادھر روایت کے الفاظ ہیں کہ جبریل الاسلام میراس کی آیتیں لے گئے ادھر روایت کے الفاظ ہیں نزلت آیت المیراس جبریل الاسلام میراس کی آیتیں لے کر اتر پڑے اور ابو دعوت کی روایت میں آیت کی کچھ ٹکڑے بھی نقل کیا گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ نسا کی یہ آیت لے کر جبریل الاسلام آئے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے یہ میراس کا نظام اتار دیا یہ قرآن کی آیتیں اتر پڑی یہ جب قرآن کی آیتیں اتری تو روایت کے الفاظ کیا ہے فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید کے چچا کو بھولوایا ان کو بھلا کہ کیا کہا کہا اَعَتِي اِبْنِ تَيْسَدْ السُّلُسَيْنِ کہ سعید کا جو سارا مال آپ لے کر بیٹھ گئے ہو اس مال میں سے دو بٹے تین حصہ ان کی بیٹیوں کو دے دو اَعَتِي اِبْنِ تَيْسَدْ السُّلُسَيْنِ دو بٹے تین حصہ ان کی بیٹیوں کو دو قرآن نے کہا تھا کہ عورتیں اگر ایک سے زائد ہوں گی تو ان کا حصہ دو بٹے تین ہوگا قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو دو بٹے تین حصہ دلایا اور کیا کہا وَعَاتِي أُمَّهُمَا أَثُّمُنِ اور ان لڑکیوں کی ماں کو سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ایک بٹے آٹھ دو کیونکہ قرآن میں سورہ نزا میں آیت نمبر بارہ میں ہے کہ اگر تمہاری وفات ہو جائے اور تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیوی کو کتنا ملے گا تمہاری بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا تو قرآن کی مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو سعید کی بیوی کو ایک بٹے آٹھ دلایا تو دو بٹے تین بیٹیوں کو دینے کے لئے کہا اور ایک بٹے آٹھ بیوی کو دینے کے لئے کہا اور اس کے بعد کیا کہا ان لوگوں کو دینے کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے بعد کیا ہوا جو پورا مال لے کر بیٹھ گئے تھے اب جب اسلامی نظام کے مطابق تقسیم ہوا تو اب سعید رضی اللہ انہوں کی بیٹیوں اور ان کی بیوی کے پاس جو مال آیا یعنی دو بٹے تین ایک بٹے آٹھ ان سب کو ملائیں تو کموں بیش اسی پرسنڈ ان کو ملا یعنی اسلام سے پہلے سارا مال ایک آدمی نے لے لیا تھا لیکن اسلامی نظام کی روشنی میں اسلامی نظام کی مطابق جب یہ مال بٹا تو اسی پرسن خواتین کے حق میں آیا اور مرد کے پاس صرف بیس پرسن گیا ہے کموں بیش بیس پرسن گیا آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس کو تقسیم کروایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ باتا اس واقعے پر آپ گور کریں کہ یہ وہ واقعہ تھا جس پر اللہ رب العالمین نے میراز کی آیتیں نازل فرمائی یہ سب سے پہلا موقع تھا یہ سب سے پہلا کیس تھا یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی جن میں میراز کا مسئلہ تھا آپ ایک پل کے لئے غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ کب نازل کیا یعنی کس کا مسئلہ تھا کون لوگ پریشان تھے کن کا حق مارا جاتا تھا کن کے حقوق دلانے کے لیے آیتیں اتری آپ گوھر کریں اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہے کہ صرف خواتین کا معاملہ تھا صرف بیٹیوں کا مسئلہ تھا بیوہ کا مسئلہ تھا ان کو حق دلانے کے لیے ان کو انصاب دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمانہ جہلت کے پرنے نظام کو بدل ڈالا اور نئے سرے سے اسلامی نظام نازل کیا اور ان عورتوں کو حق دلایا آپ گوھر کریں اس واقعے میں یہ کسی مرد کا واقعہ نہیں اس واقعے میں کسی بیٹے نے آواز نہیں اٹھائی کسی مرد نے آواز نہیں اٹھائی کسی لڑکے نے نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ ہمارا حصہ کتنا ہے کسی شہر نے نہیں کہا ہمارا حصہ کتنا ہے کسی باپ نے نہیں کہا ہمارا حصہ کتنا ہے کسی بھائی نے نہیں کہا ہمارا حصہ کتنا ہے کسی بیٹے نے نہیں کہا ہمارا حصہ کتنا ہے کن لوگوں نے آ کر آواز اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ دو بیٹیاں تھی اور ایک بیوہ یعنی صرف عورتیں صرف عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ چاہیے ہمیں حق چاہیے ہمیں نہیں ملا اور ان کے مطالبے پر انہیں ان کا حق دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتِ میراس نازل فرما دی اس سے آپ اندازہ کریں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ قرآن میں جو آیتِ میراس نازل ہوئی ہے وہ اصل میں عورتوں ہی کو ان کا حق دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے عورتوں ہی کی حقوق کی ریایت میں نازل ہوئی ہے ونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مرد مظلومیت کا شکار نہیں تھا کوئی لڑکا نہیں رو رہا تھا کوئی بھائی نہیں رو رہا تھا کوئی باپ نہیں رو رہا تھا یہ لڑکیوں کا مسئلہ تھا یہ عورتوں کا مسئلہ تھا اور انہی کی حمایت میں اور انہی کی مدد کے لئے انہی کو انصاف دلانے کے لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل کی اور اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ اور بھی ایسے کئی واقعات ہوئے لیکن فوراً قرآن نازل نہیں ہوا اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر کسی تحمت لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ پریشان ہوئے لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن نازل نہیں کیا لیکن یہ میراز کا مسئلہ کہ ایک آدمی ایک صحابی ایک صحابی فوت ہو گئے ان کی بیٹیوں کا مسئلہ ان کی بیوی کا مسئلہ کہ ان کے مال میں ان کا حق نہیں ملا اور اس فیملی نے ان عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آواز اٹھائی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی کہ انہیں ان کا حق دو اسے آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کی حقوق کی کتنی اہمیت ہے میراز کے مسئلے میں اسلامی نظام میراز میں عورتوں کی حقوق کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حقوق ہی کی خاطر ان کو انصاف دلانے ہی کی خاطر یہ قرآن کا پورا نظام نازل کیا ہے یہ آیتیں میراز نازل کی ہیں اور جاہلیت کے نظام کو بدلہ ہے تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو آیتیں میراز نازل کی ہے وہ اصل میں عورتوں کو ان کا حق دلانے ہی کیلئے اور یہ تو اسلام کی بات ہے میں اسی مناسبت سے آپ کو بتاؤں کہ خود اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لئے ایک قانون ہے مسلم پرسندلہ نہیں نہیں ہمارے جو نیجی معاملات ہیں آئیلی معاملات ہیں ہمارے خاندانی جو مسائل ہیں ہمارے جو نیجی مسائل ہیں اس میں ہماری شریعت یعنی کتاب و سنت کی مطابع فیصلہ ہوتا ہے جیسے نگاہ کا مسئلہ ہے علاق کا مسئلہ ہے وراست کا مسئلہ ہے ان مسائل میں ہمارے ساتھ جو ہے چھڑکھانی نہیں کیاتی ہے اور ہمارے اسلام کی مطابق ہمارے دین کی مطابق اس میں فیصلہ ہوتا ہے یہ ہمارا پرسندل معاملہ ہے اس میں عدالت دخل اندازی نہیں کرتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے مسلم پرسندلہ کی تاریخ یعنی ہندوستان میں یہ مسلم پرسندلہ وجود میں کیسے آیا یعنی کیسے بنائی ہے آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت پہلے اسی ہندوستان میں ایک خاندان میں ایک آدمی مرا اور اس کی ساری جائداد کو اس کے بیٹے نے ہڑپ لیا جب فوت صدہ شخص کی ساری جائداد کو اس کے سارے مال کو اس کے لڑکے نے ہڑپ کر لیا اور ایک لڑکی بھی تھی اس کو کچھ نہیں دیا تو لڑکی نے کوٹ میں کیس کر دیا لڑکی نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام نے مرے ہوئے باپ کے مال میں جس طرح بیٹے کا حق رکھا ہے ایسے بیٹی کا بھی حق رکھا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بھائی ہمارے اببہ کا سارا مال لے لے اور ہمیں ہمارا حق نہ ملے اس لڑکی نے اس ہندوستان کی عدالت میں گوہر لگائی کہ مجھے میرا حق چاہیے کیونکہ اللہ نے میرا حق رکھا ہے عدالت میں فیصلہ کیا ہوا لڑکی کو بلائے گیا اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے سارا مال کیوں لے لیا اور اس کو کیوں نہیں دیا لڑکی کو تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے ہمارے یہاں یہی رسم چلی آ رہی ہے بہت پہلے سے کہ کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا مال صرف مرد لیتے ہیں لڑکے لیتے ہیں لڑکیوں کو نہیں ملتا یہ رواج یہ رسم ہے اور اس رسم کے مطابق اب تک ہوتے آ رہا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا چنانچہ جج نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے جب ایسے ہوتا آ رہا ہے تو ایسے ہی ہوگا لیکن لڑکی خاموش نہیں بیٹھی لڑکی نے شریعت کا نام لے کر اللہ کے قانون کا حوالہ دیتی ہوئے ایک ہنگامہ کیا اب اس کی آواز پر بہت سارے علماء اکٹھا ہوئے بہت سارے مسلمان اکٹھا ہوئے اور ان لوگوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ نہیں یہ ہمارے نجیم معاملات ہیں جب یہ فیملی مسلمان ہے یہ خاندان مسلمان ہے تو اسلام کے مطابق اس فیملی میں فیصلہ ہونا چاہیے جب یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارا حق ہے اللہ نے رکھا ہے تو اس کو دینا چاہیے چنانچہ اسی مناسبت سے سب سے پہلے مسلمانوں نے یہ اقدام کیا کہ ہمارے پرستن اللہ میں ہمارے نجیم معاملات میں قانون اور حکومت کوئی دخل اندازی نہ کرے چنانچہ مسلمانوں کے لئے یہ قانون بنا دیا گیا کہ تمہارے پرستنل معاملات میں تمہارے نجی معاملات میں کوٹ فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ تمہارے کتاب و سنت کے مطابق تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا یہ پہلا موقع تھا یہ پہلا اقدام تھا اور اسی واقعے سے بنیاد پڑی مسلم پرستن اللہ کی اور آگے چل کر یہ معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کے لئے ایک قانون بن گیا کہ ان کے جو پرستنل اللہ ہیں ان کے جو نجی معاملاتیں اس کے فیصلے ان کے شریعت کے مطابق ہوں گے ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ رب العالمین نے میرانس کا جو نظام اتارا ہے وہ عورتوں ہی کے حق میں اتارا ہے وہ عورتوں ہی کے مطالبے پر اتارا ہے ٹھیک اسی طرح سے ہماری اس ملک میں ہندوستان میں جو مسلمانوں کے لئے جو پرستنل اللہ بنا ہے ان کو جو یہ حق دیا گیا ہے کہ تمہارے پرستنل معاملات میں حکومت دخل اندازی نہیں کرے گی تو اس کی پیچھے جو واقعہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک عورت نے میرانسی کے مسئلے میں انڈیا کی عدالت میں گوہر لگائی ہم کو چاہیے تو یہاں پہ بھی ہمارے لئے یہ قانون بنا لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی اللہ نے جو نظام اتارا میرانس کا وہ اس لئے کہ عورتوں کو ان کا حق ملے ان کا حق نہ مارا جائے اور خود ہندوستان میں جو ہمارے لئے پرسنل قانون بنا وہ بھی صرف اس لئے کہ عورت کا میرانس میں اس کا حق نہ مارا جائے لیکن افسوس کی آج نہ ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی پرواہ ہے نہ مسلم پرسنل اللہ کا ہمارے پاس کوئی فائدہ ہے یہ دونوں چیزیں ہم بھلا بیٹھیں ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ ہمارا اسلامی نظام مرانس کیا ہے اور ہمارے مسلم پرسنل اللہ کے پیچھے اصل محرک کیا ہے اور یہ اصل کیسے وجود میں آیا اس کی پیچھے تاریخ کیا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں اور نتیجہ یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے میراس میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے مال کو صرف لڑکے لیتے ہیں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے اب نہ تو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے نہ اللہ حکم کی حدیث پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی مسلم پرسند اللہ کا حوالہ دیا جاتا ہے دھرڑنے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ جگہوں پر آواز اٹھتی ہے کچھ جگہوں پر لوگ بولتے ہیں لیکن عمومی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بالکل اسلامی نظام کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے اور وہی جو جاہلیت کا طریقہ تھا اس کو پھر سے ہم نے زندہ کر دیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ویراست میں عورت کی جو حقوق ہیں اس تعلق سے سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اسلامی نظام میں اسلامی شریعت میں جو میراس کا نظام اترا ہے اس کے پیشے اصل وجہ ہی یہی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملیں ان کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اس لئے ہمیں کم سے کم یہ پہلی بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے عورتوں کے حقوق سے مطلق یہ پہلی بات ہم کو نہیں بولنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں ہی کے خاطر انہیں کے تحفظ کے لئے انہیں کے حقوق کے لئے یہ جاہلی نظام کو چیلنج کیا اس کو بدلہ اس کو رد کیا اور نیا نظامیں میراس اتارا ہے اس لئے ہمیں اپنی شریعت کے مطابق چلتے ہوئے قرآن کے مطابق چلتے ہوئے اس اس لئے میں کسی طرح کی نائنصافی نہیں کرنے چاہیے تو یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں ہی کے لئے یہ نظامیں میراس اتارا ہے اور سب سے پہلے عورت ہی کا مسئلہ لڑکیوں کا مسئلہ بیٹیوں کا مسئلہ پیش آیا تھا جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن آیات نازل کی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے اور کچھ ایسے پہلیوں پر کہ اللہ رب العالمین نے وراست میں عورتوں کے حقوق سے متعلق اور کیا کیا اشارے دیئے ہیں اور کیا کیا تعلیمات دیئے ہیں یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وراست میں عورتوں کے حقوق سے متعلق یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی کی ریایت میں قانون نازل کیا ہے انشاءاللہ اس سے لئے کی اور باتیں دیکھیں گے اگلے درس میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی مطابق عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین